میں نے آج تک کبھی کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا فلودہ ہی بنایا ہوگا شاید اپنی کا نہیں کیا تو کسی کا کیا کرنا ہے سچی بات ہے کیمرے کے اگر وہ مسائل نہیں ہوتا جنہ تیری مرضی نچام انہوں دولنا وہ میرا حال ہوتا ہے کہ میں کیمرے میں آگے برکل پاگل ہو جاتی ہوں یہ وائرل ہونے کے لیے بولتے ہیں یا ویسے اندر کا سچ بولوں میں کیمرے کو دیکھیں میں سمجھتی میرا بوئی فرنڈ بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو دیکھ کے پاگل ہو جاتی ہوں خدا کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بولا چھوڑی سی نہیں بہت زیادہ شرمندہ ہوں یہ نا ابھی وہ واقعی شرمندہ ہوئی میں بہت شرمندہ ہوں مجھے چار دن میری ماں نے نہیں بلایا یہ بدنام کر یہ کہا ہے میں بہت معصوم ہوں آپ میرا ڈیٹا نکالیں میں قسم سے آپ کو وہاں پر صرف معصومیت ہی نظر آئی کوئی بھی مجھے کہے گا کہ لائبہ خان میں آپ کو عربی تو ان کے تو وہاں پہ اللہ کا گھر ہے آپ یہ سوچو ہم ان سے کیوں بھی گاڑیں گے سرچی والوں کا رویہ ہمارے لہوریوں کے ساتھ بلکل اچھا نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں بندی وہ ہوں جو صدی بات اب آپ کا نام بن جاتا نا ان کی ایسی کی تحسین پروڈوسروں کی آپ کو کام بھی دیں گے آپ کو عزت بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے لوگ پریشان ہو جائے کہ لائبہ خان نے تو انی ڈال دی میں یقین کریں آج کے بعد یقین کریں میں بلکل ہی اچھی ہوگی ہوں اچھا یہ بتاؤ ویسے عمری پہ کب جا رہی ہوں میں انہوں کوئی بلائے گا تو میں جاوانگی نا لادکار خود بھی تو بندے کے ہوتا ہے نا شوق ہوتا ہے جانے میں نے روٹی خان واسے پیسے نہیں ہے تو تمہیں عمرے واسے میری نیت صاف ہے تو میں نے اتھو ہی کوئی لاب جائے گا کہ لائبہ آؤ تو میں نیکی کروائیں چا بھائی یار کوئی بندہ تو نیکی کی طرف کروائیں نیکی کروائنا کوئی برائی ہے سو میرے فینز ہیں انہوں نے سے کوئی بھی مجھے کہے گا کہ لائبہ خان میں آپ کو عمرہ عربی بولا لے گا عربی کو دے کے پتہ نہیں مجھے کیوں میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے عمرے پہ جانا ہے عمرے پہ جانا ہے نیکی کے لیے عربی تو ان کے تو وہاں پہ اللہ کا گھر ہے آپ یہ سوچو تو ہم ان سے کیوں بھی گاڑیں گے اچھائی اچھائی کے لیے تو آپ میں حاضر ہوں اب حاضر ہے کیونکہ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی بہت ساری ایسی باتیں ہو گئی ہیں تو کمزوری بھی اس نے بتا دی ہے کہ عربی بھی اس کی کمزوری کونسی والی کوئی میری کمزوری نہیں ہے میں آپ سے ایک ہی بات کھوں گی کہ میں نے معافی مانگی تھی وہ میری جہاں پہ گلتی تھی یہ بات حقیقت ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے دیکھیں ہم پاکستان کے معاشرے کے ساتھ سے چلیں تو میرا خیال سے یوٹیوب ٹیوٹر یہ ہر چیزیں ہر بندہ یوز کرتا ہے تو میرا خیال سے پاکستان میں میں نے زیادہ ہی ایکسٹرہ بات کر لی تھی اور اس بات پہ میرا خیال سے میں تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ شرمندہ ہوں یہ نا ابھی وہ واقعی شرمندہ ہوئی مجھے چار دن میری ماں نے نہیں بلایا چار دن امی نے کہا تم فارغ ہو یہ ہو تم وہ ہو تمہیں کوئی مو لگا کر راضی نہیں ہے پیل ہوا تھا پیل ہوا تھا پیل ہوا تھا میں نے کہا آج کے بعد میں یہ ڈیالوگ نہیں ماروں گی میں چینج کر لوں گی فینٹی ماری انہوں نے مجھے یہ دیکھو میری ایک گال پر نشان پڑ گئے یہ دانے نکلے ہیں جہاں پہ یہ انہوں نے مجھے بتا نہیں تھپڑ کیسا مارا یہ تو انفیکشن ہو گیا اچھا خاص انفیکشن تپڑ سے بڑا میں سکن بڑی نازو کہ مجھے آمی نے پہلی دفعہ مارا ہے پہلی دفعہ تو ایسی بات نہیں کی پہلی دفعہ تو ایسی حرکت نہیں کی یہ تو ہوتی رہتی تھی لائبہ تو کرتی رہتی تھی یہ بدنام کر یہ میں بہت معصوم آپ میرا ڈیٹا نکالیں میں قسم سے آپ کو وہاں پر صرف معصومیت ہی نظر آئی کی لائبہ میں نہیں نہیں دیکھر ڈیٹا نہیں میں نے کہا مطلب کہ میں نے باتیں کیا کہ میری کوئی پتہ نہ ڈیٹا نہیں نکالنا ڈیٹا نکالا تو سب کچھ نکل جائے گا سب کچھ نکل جائے گا اور اس کا میرے ساتھ نکلے گا جو جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ بھی نکلے گا باہر اچھا لائبہ یہ بتاؤ کہ جب آپ بولتی ہو ایک ایسی چیزیں ایسی باتیں بول جاتی ہو یہ خود سے بولتی ہو یہ اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے یہ پتہ یہ کہ یہ تو ظاہری بات اسلامی ملک ہے پاکستان ہے تو یہاں کچھ بندہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے یہ وائرل ہونے کے لیے بولتے ہیں ہم ایسی اندر کا سچ بولوں میں کیمرے کو دیکھیں میں سمجھتی میرا بوئی فرنڈ بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو دیکھ کے پاگل ہو جاتی خدا کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بولا کوئی سکرپٹ نہیں بنایا کوئی مطلب میں نے بے شرمی بھی نہیں سوچی کہ میں نے کیا کرنا ہے کیمرے کے اندر آگئے مطلب ایسے بولتی رہتی نہیں نہیں کیمرے کے آگئے وہ مسال نہیں ہوتا ہے جنہ تیری مرضی نچام انہوں دولنا وہ میرا حال ہوتا ہے کہ میں کیمرے میں آگئے برکل پاگل ہو جاتی ہوں تو یہ بسے مجھے نہیں کرنا چاہیے مجھے پتہ میں ایک ایکٹر بہت اچھی ہوں کیمرے کے آگئے آگئے جو عورت کامیاب ہے وہ ہی سٹار ہے تو دیکھیں نا بڑے بڑوں کے توتے ہلا دی ہیں میں نے اس ٹیم اب توتے نا یہ گلت نا سمجھے گے کہ آپ نے کون سے توتے بول دی ہیں محضرت کے ساتھ میری ہر بات پر آپ لوگ کچھ نہ کچھ پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں میں نے اب توتے آپ کو توتوں کا پتہ کسے کامن ہیں میں نے کسی کے چھکے نہیں اڑھانا چاہتی کسی کے توتے نہیں اڑھانا چاہتی کیا آپ سوچ نہیں سکتے میری ویڈیو اتنی گندی جگہ پر لگائی ہیں اچھا مجھے آج ایک بات بتائیں آپ ایک عورت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے آپ کا فیس بک چینل ہے آپ کی ہر جگہ پر ویڈیو چلتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کسی کی ویڈیو اٹھا کے کسی کے چینل پر لگائیں گی اچھا سب سے بڑی بات ہے جو آپ ایک چینل ہے میں مازد کے ساتھ بشرمی بھی خیر کی کر دی آپ نے چلیں ہم نے تو جو کیا اپنے وائرل کے لیے کیا آپ نے جو کیا وہ اس سے بڑا گٹیا کام کیا ایک آج جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے اس نے آپ مجھے یہ بتائیں لائبہ خان سات ہزار پیار لیتی ہے کسی سات مجھے لکھا گیا جی سات ہزار میں وہ کیا کہتے ہیں جو بھی ہے سات ہزار دو ہزار پیار پہلی تو بات ہے یہ سب سے بڑی بشرمی کی بات ہے جس نے یہ ویڈیو لگائی اس کو آپ لوگ جوتیاں ماریں بے شمار ہم لوگ اتنی گٹیا عورتیں نہیں ہیں کہ ہم اپنی ریڈنگ کے لیے گھندے کام کریں اور ہمارا اتنا لو سٹانڈر نہیں ہے میں تو بات کرنے کبھی پچاس زار تو بڑی دور کی بات ہے لاکھ بھی نہیں مو میں مار اچھا میں نے سنے کہ نا وہ جو چیزیں مطلب کی گئی ہیں باتیں کی گئی ہیں کہ لائبہ خان نے خود جان بجھ کے کروایا کہ میں یہ باتیں کرنا چاہوں گی میں خود یہ چیزیں میں نے سارا کچھ ہی خود دیکھا ہے میں اس میں ایک ذتہ بھی نہیں مکری میں کسی اینکر پر نہیں ڈالتی کسی کیمریمنٹ پر نہیں ڈالتی کسی ڈریکٹر پر نہیں ڈالوں گی دیکھیں جو میرے مو سے نکلا ہے وہ سچا ہے کل کو مجھے کوئی قسمی اٹھانی پڑی تو میں جھوٹنا بولوں اور انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرے اور میں حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے ایک عورت اپنی بے شرمی خود مان رہی ہے تو میرا خیال سے میں اپنی بے شرمی خود مان رہی ہوں تو میرے سے زیادہ اچھی عورت بھی کوئی نہیں ہے تسلیم کرنا ہی بہت بڑی بات ہے میں کوئی اور آرٹس نہیں ہوں جو میں کہوں گائز وہ میری ویڈیو کسی نے نکال دی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا چلا ایسا کام میں نہیں کر سکتی میں نے اپنی پرموشن کے لیے کیا میں نے سمجھے دس لاکھ فولور آ جائیں گے اور مجھے کیا پتہ تھا سالہ بلیونوں میں ویڈیو جانی تھی اچھا اکثر میں نے سو رہا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ اس کو سٹیج ادا کرا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس نے تو کبھی سٹیج میں کام ہی نہیں کیا اپس کی بات ہے آپ لوگ تھیٹر والی کون تھی اچھا وہ تھیٹر والی بھی لائبہ ریجنل نہیں ہے انہیں میرا نارا میں نے فیموس وے کے تھی لائبہ خان رہ لیتا مجھے دے کے کتنی اور تھی لائبہ خان مانی ہے مجھے اس پیلڈ میں چھبی سال ہو گئے ہیں ایسی ہے اور میں چھے سال کی تھی جب سے چھے سال کی تھی جب سے چائل سٹار ہوں اور میں نے انڈسٹری میں ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے جنجال پورا آپ کو پتہ ہے میں نے چاند گرہن ڈراما کیا سب بڑے ڈرامے کیا اپنے دور کے جو کا تھیٹر جوئن کیا ہوا تھا جو کا تھیٹر کی میں سٹار آرٹس رہ چکی ہوں اس کے بعد میں پی ٹی وی کی آرٹس رہ چکی کام میں نے اپنے دور میں کیا ہوں میرے گھر کے جا کے دیکھیں میرا خیار سے ایک سو اسی ایوارڈ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر بڑا ایوارڈ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے تو یہ کوئی میں کسی سے بھیگ مانگ کے ایوارڈ نہیں لے کیا یہ میری خود کی منت کا ایوارڈ ہے تو آرٹس بننا اور سکینڈل کیون بننا اتنا آسان کام نہیں ہے کسی بھی بیٹی میں یا کسی بھی مرد میں اتنا جگرہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گندہ کر کے سٹار بنے آپ نے ڈراماز میں کام کیا ہواڈ بھی حاصل کیے تو اب کیوں مطلب وہ اس طرح نظر نہیں آتی آپ ڈراماز وغیرہ میں کیوں چھوڑ دیا آپ کو شاید پتہ نہیں ملکی حالات کیا جا رہے ہیں آپ کریشز چال رہی ہیں ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی بات ہے لہور میں انڈسٹی ہے ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا جو لوگ کہتے ہیں جی لہور میں انڈسٹی ہے لہور میں بہت کام ہے لہور میں ہر جگہ پہ خودی ڈریکٹر بنے میں خودی پرڈوسر بنے میں اور جو نئی لڑکی آ رہی ہیں ان کی عزتیں لوٹی جاتی اس سے بہت بڑی شرم کی بات ہے آپ کسی بھی بچی کی ساتھ ایسا نہ کریں پہلے ہم نے باری سٹوڈیو میں آر ایونیو میں شاہ نور میں ہمیشہ عورتیں دیکھتے آتے تھے جو سٹار بننے گھر سے نکلتی تھی وہ انڈ میں کیا بنتی تھی جمن کے پیچھے ڈانس کرتی نظر آتی تھی آپ اکثر عورتیں دیکھ لیں جو بچاری گھر سے بھاگتی ہیں سٹار بنے نکلتی ہیں ان کو چام نہیں ملا اور انڈسٹی میں پرانی عورتیں ہمیشہ حسن بزار کی عورتیں کلائی گی تھی پہلے آرٹسٹ لیا جاتے تھے حسن بزار سے یہ آپ کو پتہ میں جہاں سے کہہ رہی ہوں تو آج جو لڑکیوں کو لیا جاتا ہے وہ بچاری گھر سے آتی ہیں میرا خیال سے آج کی لڑکیوں کے لیے آواز دوں گی بے شکہ برا کہتی ہیں کہیں لیکن آپ سب کی عزت سیف کرنے کے لیے ایک مشورہ دوں گی آج کل پریٹ فارم اتنی اچھے چلیں میں ٹک ٹوک بنا ہوا ہے اس پر آپ اپنے آپ کو خود فیمس کریں اپنے اکاؤنٹ خود بنائیں خود فیمس ہوں جب آپ کا نام بن جاتا تھا ان کی ایسی کی تحسین پر دوسروں گی آپ کو کام بھی دیں گے آپ کو عزت بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے جب آگے بینہ جانے کسی کے بعد جائیں گی آپ اپنی عزت بھی گوائیں گی اور آپ کو مو کام بھی نہیں ملے گا مو کے بل گریں گی یہاں پر جگہ جگہ پر دکاندار بیٹھے ہوں میں تو اس جس کا خیال کریں آپ اسی وجہ سے مطلب لاہور کام نہیں کری کراچی چلے جاتے کیونکہ کراچی میں دیکھیں میری بات سنیں میرا ماشاءاللہ جتنا سکینڈل اسٹم کوئی کہتا دو پہ آگے کوئی تین پہ آگے یہ مجھے نہیں پتا میں کہاں پہ آئی ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید میرا چھوٹا سا ایک نام ہے میں نا تو بڑے نام کی میں کبھی بڑا بول نہیں بولا عزت دینے والا اللہ کا وہ سب سے بڑا لطپ ہے میرے پہ تو میں یہی کہوں گے جو لوگ عورتیں کہتی ہیں ہمیں بہت کام ملتے ہیں ہمیں تو ایسے ملتے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے میرے سے زیادہ بولڈ آٹس کوئی نہیں ہے جس نے ایٹم سونگ کوئی بھی نہیں چھوڑا میں نے اچھے 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 ایٹم سونگ کیا لیکن میں آپ کو یہ ہی کہوں گے کہ پل ہور میں کام نہیں ہے